پاکستان سٹاک مارکٹ جمعیرات کو حالیہ برسوں کی بطرین مندی کا شکار ہو گئے یہ ایسی ایک سو انڈیکس ایک ہزار سات سو پچاس پوائنٹ سے زیادہ گر گیا جو مجموعی مارکٹ کا تیم آٹھ فیصد تھا اگرچہ یہ پانچ فیصد کی اس حد سے نیچے ہے جس پر مارکٹ میں کاروبار رک جاتا ہے لیکن ملکی معیشت کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں تشویشناک ہے مروف کاروباری جریدے بزنس ریکارڈر کی ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں مندی کی وجوہات پر روشنی ڈالی گئی ہے رپورٹ کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں منفی رجانت پائے جاتے ہیں اندھن کی بڑتی خیمتوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے بزنس ریکارڈر کے مطابق ان حالات میں حکومت کی جانب سے شراسود بڑھانے کے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جو اسٹاک مارکٹ کے گرنے کی بڑی وجہ ہے پاکستان میں شراسود پہلے ہی 22 قیصد کی غیر معمولی سطح پر ہے ماہرین کے مطابق مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک کی جانب سے شراسود میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا اجرا ہے شراسود سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پولیسی کمیٹی تیہ کرتی ہے جس کا اعلان 14 ستمبر کو ہونا ہے